سیدن عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس آیا یا رسول اللہ علیہ وسلم آقا میری بیٹی کی شادی ہے مدد کیجئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشات فرمائے عثمانِ غنی کے پاس چلے جاؤ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا دیکھتا ہے کہ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باس پھر واپس چلا جاتا ہے حضور نے ارشاد فرمائے نہیں پھر عثمانِ غنی کے باس جو پھر سیدن عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے حاضر ہو کے عرض کرتا ہے دیکھتا ہے سیدن عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ایک خادم کو جڑک رہے ہیں نراز ہو رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ آج تُو نے چراغ میں تیل زیادہ ڈال دیا کم ڈالتا تو کل کے لیے کچھ تیل بچ جاتا کل کے لیے کچھ تیل بچ جاتا تو وہ حیران پھر کہ عثمانِ غنی رضی اللہ جو تیل پر اور نمک پر خادم کو جڑک رہے ہیں یہ میری کیا مدد کریں گے پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر واپس بیج دیا پھر عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ابھی وہ اپنے خادم سے کلام کرنے ہی والے تھے دوسرے کمرے میں لے جاتے ہیں وہ کمرہ بہت سارے سامان اور دولت سے بھرا ہوا ہے فرمایا جا یہ سارا تیرا ہے جو چاہتا ہے لے جا جو چاہتا ہے لے جا وہ حیران پریشان کہ یہ کیسے ہوا نمک پر جھرکنے والا اور تیل کے لیے غصہ کرنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ سارا کچھ لے جا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی آنکھوں میں ابرتا ہوا سوال دیکھ لیا فرمایا تو یہ سوچ رہا ہے کہ میں جو نمک پر جھرک رہا تھا اور تیل کے لیے جھرک رہا تھا آج سب کچھ دے رہا ہوں تو یاد رکھ دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ دولت عثمانِ غنی کی دولت ہے دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ دولت عثمانِ غنی کی ہے کہ میری اپنی کمائی ہوئی دولت ہے ہر چند کے میں نے کمائی ہے لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑا ہے اب میری دولت میری دولت نہیں رہی ہے اب میں اس دولت کا محافظ ہوں حفاظت کرتا ہوں اور حفاظت کرنے والا نوکری کر رہا ہوتا ہے جو کسی کے گھر میں نوکری کرتا ہے اپنے اوپر ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے کو حرام سمجھتا ہے اگرچہ میری دولت ہے لیکن میں اپنی ذات پر ضرورت سے زیادہ استعمال نہیں کرتا نمک بھی زیادہ استعمال نہیں کرتا تیل بھی زیادہ استعمال نہیں کرتا لوگ کہتے ہیں عثمان کی دولت ہے لیکن جب سے امتی ہوا ہوں میری ساری دولت حضور کی ہے اپنے اوپر استعمال کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہوں لیکن تجھے تو بیجائی مالکوں نے ہے تجھے تو مالک نے بیجا ہے سب کچھ تیرا ہے یہ ہماری سوچ ہو یہ ہمارا نظریہ ہو